سو ستانوے کی تاریخ دو رہنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ان کے فیصلے ہیں اس کے برعکس میں آج کرتا چلوں کہ باکستان کی شیاسی جماعتوں کو آج فیصلہ کرنا ہوگا وہ جماعتیں جو آئین کے ساتھ کھڑی ہوں گی ان کو ایک طرف سفارہ ہونا ہوگا وہ جماعتیں جو آئین سے مو موننا چاہتی ہیں آئین شکنی کرنا چاہتی ہیں ان نے اپنے ارادوں کا کھل کر اظہار کرنا ہوگا خاموشی سے کام نہیں چلے گا خاموشی مسئلہ تن خاموشی جو پیپلز پارٹی نے اختیار کی ہے یہ نہ کافی ہے یا پیپلز پارٹی آئین کے ساتھ کھڑی ہو یا پیپلز پارٹی آئین کو ایبروگیٹ کرنے کا اعلان کر دے دو دو یا آدھا تیٹر آدھا بٹیر نہیں ہو سکتا آج پاکستان کی پولٹیکل لیڈشپ میں لائن ڈیوائیڈ کرنی ہے ٹلیئر ڈیویجن آئے گی آئین کے ساتھ کون کھڑا ہے آئین سے متصادم کون کھڑا ہے نمبر ایک دوسرا امتحان ہماری لیگل فٹیونٹی کا ہے میں خراج تحسیم پیش کرنا چاہوں گا پاکستان کے مقلعہ کو کالے کوٹ کو جنہوں نے تاریخی جب بھی آزمائش آئی اور آئین پر ضرب لگانے کی کوشش کی گئی ہمارے مقلعہ نے اپنے سیاسی دھڑے بندیوں سے بارہ تر ہو کر آئین کے محافظ بنے آئین کی حفاظت کی میری ان سے اپیل ہے عمران خان صاحب کی اپیل کو میں دورائے دیتا ہوں اور ان سے اپیل ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر تاریخی کردار ادا کرے جو ہم ان سے توقع کر رہی ہیں اور ان نے کیا ہے لاہور میں جو آل پاکستان لائز کے دونشن ہوا جسٹس جمید اقبال کے آریٹوریم میں اس میں ہم شکر گزار ہیں سپریم کورڈ بار کے صدر کے جناب عابد زبیری صاحب کے ان کی سربراہی میں لاہور ہائی کورڈ بار کے صدر جناب اشتیار خان صاحب کی سربراہی میں اور ان کے جنرل سیکٹریز کے دونوں کے ان چاروں صاحبان کے تسخط ہیں اس ریزولوشن پر جو آئین کی حفاظت کا اعلان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں واضح پوزیشن لی ہے کہ اگر آئین شکری کی گئی تو وکلا آئین کے تحفظ کے لیے باہر نکلیں گے آج وکلا کو بھی چننا ہے راستہ اور راستے دو ہیں راستے دو ہیں اور اس پہ کوئی ابحام نہیں ہے اور یہ میں احتضاز احسن سعید کی بات کو آگے بڑھا آنا چاہتا ہوں جو انہوں نے ایک بات کی ہے اور میں ان کی بات کی بلکل ان کو تسلیم بھی کرتا ہوں تائید بھی کرتا ہوں احتضاز احسن کہتے ہیں یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے اور پاکستان کے وکلا کے سامنے دو راستے ہیں ایک راستہ ہے جسٹس کورنیلیس کا اور ایک راستہ ہے جسٹس منیر کا اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کس صف میں دیکھے جاتے ہیں اور کس صف میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں یہ ہے فیصلہ جو ہماری ڈیگل فیٹرنیٹی نے کرنا ہے میری درخواست ہے دس بستہ درخواست ہے گزارش ہے اپیل ہے کہ وکلا اپنا وزن ڈالیں گے آئین کے پلڑے میں اور ان قوتوں کے خلاف جو آئین شکری کرنا چاہتی ہیں اور آخر میں میں ارز کرنا چاہوں گا ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں اور جو جمہوریت کو اور جمہور کی آواز سمجھتے ہیں سنتے ہیں میں ان سے سوال کر رہا ہوں جو کچھ آج کل ہو رہا ہے اس جمہوری دور میں سو کالڈ کراچی میں شاہ محمد قدیشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ تین ججز کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے بھٹو سے زرداری کا بہت بڑا سفر ہے پہلے اسیمبلیوں میں آنے کا کہتا ہے اور پھر اب اسپیکر راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں جس آئین پر پیپلز پارٹی فخر کرتی ہے اس پر ضرب لگنے جا رہی ہے اس نیوز اپ ڈیٹ کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تاؤن کیا ہے